ہمارے موزز دوست نے ایک قرارداد لائی ہے اسمبلی میں یقینان قرارداد پہ میرے خیال میں ہر ریک اگر بات کرے تو اچھی قرارداد ہے اچھا اچھی بات ہوگی تو یہاں پہ آنے والے پیس ڈی پی کے حوالے سے میرے موزز رکن نے ایک تجویز بھی دی ہے کہ آنے والے پیس ڈی پی میں بلشتان کی مسائل اور عوام کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق کی پیسے خرچ کیے جائے یقینان ایک آچھی تجویز ہے بلکہ میرے خیال میں بلشتان کے پچھلا پیس ڈی پی بھی اگر آپ اٹھا لے دے کے تو یہ بلشتان کی عوام کی مسائل کے عین مطابق کی یہ سارے پیسے رکھے گئے ہیں اور بلکہ یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف سنا صاحب یا کسی اور کو بلشتان کی مسائل کا علم ہے ہم سارے بلشتان کے رہنے والے ہیں ہمیں اماری اور سنا صاحب اور دیگر دوستوں کی عزلہ کی مسائل ایک جیسے ایک مسئلہ اگر زیارت میں ہے وہی مسئلہ خاران میں بھی ہے ایک مسئلہ اگر خاران میں ہے وہی مسئلہ ضروب میں بھی ہے تو ہمیں سب نے بیٹھ کے بلشتان کی مسائل پر بیس بھی کی ہے اور بلشتان کے عوام کا جو چیدہ چیدہ مسئلہ تھا وہ زیر بیس لائے ہے اور بلشتان کی ڈیولپمنٹ اور بلشتان کی ترقیق کے لیے ہم نے مل بیٹھ کے پیس ڈی پی جو بھی بنی ہے نہ ایک بندے نے بنایا ہے نہ ایک بندے نے اپنے عقل شریک کیا ہے اس میں سب دوستوں نے بیٹھ کے بولشتان کی ڈولٹمنٹ کے لیے بولشتان کے عوام کی مسائل کے لیے یہ سارے مشاورت سے پیس ڈی پی بنتی ہے اور پہلے بھی اسی طرح کے بولشتان کے عوام کی مسائل کے مطابق ہی پیسے رکھے گئے ہیں آنے والے وقت میں بھی اسی طرح ہوگئے انشاءاللہ یہ کسی کی خواہش پر نہیں ہوگی یہ کسی ایک پرد کی ذات کے لیے نہیں ہوگی یہ پیس ڈی پی یہ بولشتان کی عوام کی پیس ڈی پی ہے یہ بولشتان کے عوام کی پیسے ہیں یہ بولشتان کے عوام کی مسلم پہی ہی یہ پیسے خرچ ہوں گے اور جس طرح ہمارے دوست نے کہا ہمارے ساتھ ریکارڈ ہے یہ پیس ڈی پی آپ اٹھا کے دیکھ لے میرے خیال میں جتنا انصاف ہماری اس دور میں ہمارے جام صاحب کی حکومت میں ایک والیٹی کی بنیاد پہ جو پیسے رکھے گئے ہیں میرے خیال میں کسی دور میں نہیں ہوئی ہے یہ ڈیولپمنٹ صرف ایک ظلہ میں نہیں ہو رہی ہے یہ ڈیولپمنٹ ہر ظلہ میں برابری کی بنیاد پہ ہو رہی ہے میں کہتا ہوں یہ میں ہمارے ساتھ تو ابھی عداد و شمار نہیں ہے تعلیم ہماری بولشتان کے ایک اہم ضرورت ہے ہماری پیس ڈی پی آپ دیکھ لیں اس میں تعلیم کے لیے کتنے پیسے رکھے گئے ہیں ہر ڈسٹک کے لیے ایک گارڈز کالج رکھا گیا ہے ہر تحصیل کے لیے ایک مارڈل ریزیڈنشل سکول رکھا گیا ہے اور اسی طرح ایلت کی بنیاد پہ اگر آپ دیکھ لیں ہر علاقے میں بی ایچوز رکھے گئے ہیں ہر علاقے میں آریسیز اور ٹی ایچ کیو رکھے گئے ہیں اور اپنے ڈی ایچ کیو کے لیے جدید مشنریہ رکھی گئی ہیں مطلب اسی طرح پانی کے حوالے سے بھی اگر بلشتان کے عوام کی جس طرح ضروریات ہے پانی کے حوالے سے بھی ہر جلے کے لیے تقریباً برابری کی بنیاد پہ پیسے رکھے گئے ہیں ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کے بلکل ٹھیک کہتے ہیں سنا صاحب اپوزیشن کے خاران کے دوست اپوزیشن کے تو نہیں ہے وہ یہی بلشتانی ہے ان کے بھی اسی طرح حق ہے لیکن ان کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں پیس ڈی پی آپ اٹھا کے دیکھ لیں پشین اٹھا کے دیکھ لیں آپ جو بھی اپوزیشن کالکہ ہے اس میں میرے خیال میں ہمارے الکوں سے زیادہ وہاں پہ ڈولرپنٹ ہوا ہے شکریہ تو مرسل ہمارے دوست جو بیٹے ہوئے ہیں آئے روز ہمارے ڈپارٹمنٹوں کے کام پہ جا کے وہاں آپ لوگ اپتتاہ کس چیز کرتے ہیں یہی تو ہماری گورنمنٹ کی انصاف ہے یہی تو ہمارے گورنمنٹ نے ہر ڈسٹرک میں برابری کی بنیاد پہ پیسے تقسیم کیے گئے ہیں آپ لوگ جو اپتتاہ کرنے جاتے ہیں ہر وقت یہی نئے سکیمات ہیں نئے سکیمات کی اپتتاہ کرنے آپ لوگ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح نہ آنے والے پیس ڈی پی میں ہوگی نہ پہلے اس طرح پیس ڈی پی میں بین صاحبی ہوا ہے بلشتان کے عوام ہماری عوام ہے بلشتان کے عوام کی ضروریات ہمیں معلوم ہے ہماری سیم صاحب اور ہماری کیبنٹ دن رات ایک کر کے بلشتان کے عوام کی مسائل ہمیں معلوم بھی ہے بخوبی اور معلوم کرتے رہتے ہیں اور ان کے مطابق ہم پیسے جو ہے پیس ڈی پی میں الوکیٹ کرتے ہیں کاروائی کافی لمبی رہ رہی ہے اپوزیشن کے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ بلشتان کا بیڑت تو غرق کیا گیا ہے اب لوگوں نے ابھی ہم نے بلشتان کو کم سے کم ترقی کی راہ پر ہم نے چلایا ہے چلا رہے ہیں آپ کو یہ خدا کا واسطہ ہے کہ بلشتان کا جو بیڑا غرق کیا گیا ہے ان کو جو ہے کم سے کم ہمیں کام کرنے دے اور بلشتان کے عوام کو سمجھ میری گزارش ہے کہ اپنے جو نمائندے ہیں ان کو سمجھاؤ بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے جب ان کی اپنے پرسنل انٹریسٹ نہیں ہو تو یہ پورے بلشتان کی ترقی کو جو ہے وہ جا کے کورٹ میں سٹیک کرتے ہیں تو یہ ذرا میرمانی کرے بلشتان کے عوام سے میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے نمائندوں کو سمجھاؤ جب ان کی اپنے انٹریسٹ نہیں ہو تو اپنے پورے بلشتان کو جو ہے وہ آگ میں جلا دیتے ہیں شکریہ جی آقا صاحب